نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم امام باب ایک ساتھ میں سوال پوچھا اور یہ اکثر پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ کی احباب کہ تحجد کے لئے کیا سونا ضروری ہے تحجد کے لئے سونا ضروری نہیں ہے جس وقت آپ سو رہے ہیں اس وقت بھی تحجد پڑھ سکتے ہیں یا ڈیوٹی پڑھیں جاگی رہیں ڈیوٹی ہے یا دفتر میں کام کرتے ہیں رات کو کام کرتے کرتے تحجد پڑھ لیا تو بھی تحجد ادا ہو جائے گا ویسے بھی تحجد کے کئی طریقے ہیں آپ اشاہ کی نماز پڑھیں اشاہ کے بچے سے پہلے چار اکات نفیل پڑھ لیں دو چار تحجد کی نیسی تحجد ادا ہو جائے گا یا اس وقت نہیں پڑھ سکے آپ سونے لگیں جب سونے لگیں تو دو چار اکات نفیل تحجد پڑھ لیں تو بھی تحجد ادا ہو جائے گا یا صوبہ کے وقت داخل ہونے سے پہلے صوبہ کی نماز کا وقت داخل ہونے سے دس منٹ پہلے ہو جائے دن کو دو چار رکعت نفل تحجد پڑھیں تو بھی ادا ہو جائے گا یا تینوں ٹیم نہیں ہو سکے تھکاوٹ کے وجہ سے نید آ سکی اٹھ نہیں سکے ٹیم نہیں مل سکا تو دن کو دو چار رکعت نفل تحجد پڑھیں تو بھی تحجد ادا ہو جائے گا باقی یہ جو عشاء کے بعد سونا پھر اٹھ کر سونا تحجد پڑھنا پھر سو جانا یہ تو افضل ہے یہ تو افضل ہے یہ تو پانچویں طریقہ ہے لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں کر سکتا تو تحجد کے چار طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ کرے تو بھی تحجد ادا ہو جائے گا اس کے لئے سونا ضروری نہیں اسی طرح سوال پوچھا کسی نے نابالے بچے پر کے زکاة ہوتی ہے مال اس کے بعد بہت ہے ملکیت جہداد بہت ہے اس کی نابالے کی ملکیت میں جتنی جہداد ہو جتنا سونا تجارت پیسہ ہو کوئی زکاة نہیں ہوتی اسی طرح ایک ساتھ ایک سوال پوچھا یہ بھی سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کرنا دیکھیں غسل میں وضو خود ہو جاتا ہے اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے غسل کیا سیدھا مسجد تلے گیا نماز پڑھنی قرآن کلاوت کے جائز ہے کوئی حرج نہیں تو یہ مسئل ایسے ہیں جو پتہ نہیں ہوتا ساتھیوں کو تو پریشان ہو جاتی ہے تو مجھے امید ہے میرے بھائی